موزد سامین محترم ہم تمام آج تاجدار ختم نبوت کا انفرنس میں جمع ہیں سٹیٹ پر جلوہ گر علماء کرام مشاق ازام بزرگان دین سیاسی و سماجی شخصیات اور آخر تک پنڈال میں وہ دیوار تک کھڑے ہوئے دوست آباب کارکنان ہم سب کا تعریف تو وہی ہے جو بابا جی کلا کر گئے ہیں کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے اور آگے بھونکے شور مچائے کہ نامو سے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پائے بس اتنا ہی مقصد ہے اور زندگی کا مقصد جو امیر المجاہدین نے بتایا ہے اور حقیقی مقصد بھی یہی ہے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے ہو میرا فقیر آیا اور اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف شیر تک مادود ہے حضرت سعید بن ربی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور انساری صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عوض سے پہلے حضرت سعید بن ربی کے گھر اچانک تشریف لائے حضور نے فرمایا سعید گھر کا دروازہ بند کر دو تم سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں میں بات کرنے لگا ہوں کہ در رسول کا عدب ہے کیا حضرت سعید بن ربی سے حضور نے راز و نیاز کی باتیں کی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت سعید بن ربی کی بیوی آگئی گھر والی آگئی کہا کہ سعید بتاؤ تمہارے ساتھ حضور نے کیا باتیں کی ہیں حضرت سعید بن ربی چوک گئے کہا ساکیلت قوم میں کا فرمایا تجھے تیری ماں روئے یہ عرب کے اندر بدعا ہے کہا تجھے تیری ماں روئے تو کیا پوچھتی ہے تجھے کیا لگے حضور نے میرے ساتھ کیا باتیں کی ہیں کیونکہ حضور نے تو فرمایا تھا سعید تیرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے تو کہا تیری ماں تجھے روئے تجھے کیا لگے اس سے کہ حضور نے کیا باتیں کی ہیں آگے سے وہ خاتون وہ حضرت سعید کی زوجہ کہنے لگی کہ سعید میں نے دروازے کی پیچھے کھڑے ہو کر وہ ساری باتیں سننی ہیں جو حضور نے آپ کے ساتھ کی ہیں تو حضرت سعید بن ربی تو چوک گئے کہا کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ سعید یہ کسی کو بات نہیں بتانی یہ خاتون ہے اس کو ساری باتیں سے سننی ہیں اب کیا بنے گا عبال کہتا ہے ہر منزل پر عقل اور عشق سامنے کھڑے ہوتے ہیں ایسے کر کے کہتا ہے عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی دیان کر دنیا دار کی کہنگے رشتہ دار کی کہنگے اپنے بگانے کی کہنگے اے جناب گلی محلے علے کی کہنگے رشتہ داریاں کی کہنگی ہیں جناب تعلق دار کی کہنگے عقل اور عشق سامنے کھڑے ہوتے ہیں عقل یہ کہتی ہے چونکے چنانچے ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا ہیلے بہانے سارے مارتی ہے حضرت سعید بن ربی نے اپنی بیوی کے بال ایسے اکٹھے کی اپنے آتھ میں کس کے بیوی کے بال یہ اس لیے دل تھام کے سننا ہے کہ سانو چاچا کوئے نا اور چھاڑی یار دین چکی پیاس یہ ان کی بات کرنے لگا ہوں اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی حسینہ چارہ یارہ ورگا اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا میں ان کو ان کی بات کرنے لگا ہوں کہ ان اللہ نظر عفی قلوب العباد اللہ نے عزل میں جن کے دل کی طرف دیکھا اپنے حبیب کے صحابہ سے پاکیزہ دل کسی کے نہیں پائے رب نے ان کی نوکری لگائے کہ تم جا کر میرے حبیب کی پاس بانی کرو میرے حبیب کے دین کی مدد کرو میرے حبیب کے در اقدس پر جا کر بیٹھ جاؤ میں ان کی بات کرنے لگا ہوں جو ناموس رسالت کے سب سے پہلے پیرے دار ہیں میں ان کی بات کرنے لگا ہوں دل تھام کے ذرا حضرت سعید بن ربی نے اپنی بیوی کے ایسے بال سارے اپنے ہاتھ میں جیسے جڑا کہتے ہیں اپنے ہاتھ میں سارے اکٹھے کیے اور دھکے دیتے ہوئے حضور کے پیچھے چل پڑے جہاں حضور گئے ہیں اور دھکے دیتے ہوئے کس کو بھائی بیوی کو اور صحابی رسول اور جب وہ رونے لگی چیخنے لگی اور جناب دھکے دیتے ہوئے جس طرف حضور جا رہے ہیں نکلے گلی کسے باہر اب خاندان والے بھی اسی گلی میں بستے ہوں گے شہر والے بھی اسی گلی میں بستے ہوں گے جب عورت کی آواز بلند ہوئی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیچھے سے سنی کہ کسی خاتون کی آواز آ رہی ہے رونے کی حضور رکے حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سعید بن ربی آ رہے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمایا سعید بن ربی اس کو چھوڑ دے چھوڑ دے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تم سے راز کی بات کی ہے یہ میری بیوی ہے اس نے راز کی بات سن لی ہے کل مدینے میں بات پھیل جائے آپ یہ کہیں کہ سعید کچھ سے ایک راز نہ رکھا گیا میں اس کو آپ کی بارگاہ میں لے کر آ رہا ہوں یا رسول اللہ حکم دیں اس کی گردل اتارنیاں یا طلاق دینیاں بھی فیصلہ کریں یہ ہے حضور کی بارگاہ ہاں یہ ہے حضور کی بارگاہ اتنی حساسیت کہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ سعید حضور کا راز نہیں رکھ سکا ہاں یہ ہے صحابہ نا اس دھرتی پیدا کیتا ہے نا جان نصارہ مرگا اور روح میری جب پیراہن خاکی سے نکلے اتنی وفاداری کے باوجود حضرت سعید بن ربی میدان اہد میں آپ کو ستر زخم لگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہد شریف کا مارکہ ختم ہوا حضور نے ایک صحابی کو بھیجا کہا جاؤ میدان میں سعید بن ربی کو تلاش کرو وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہیں ان سے وابستہ ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر جانا تو کیا جانا اور حضرت سعید بن ربی کو حضور نے کہا اس صحابی کو جا کر دیکھو کہاں تلاش کرو اگر وہ مل جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ بتاؤ حضور پوچھتے ہیں کہ میں نے جو آپ کو حق پہنچایا ہے تم نے اس کو کیسا پایا جو میں نے اللہ اور اس کا رسول کا پیغام تمہیں پہنچایا ہے وہ کیسا پایا تو حضرت سعید بن ربی کو وہ صحابی ڈونڈتے ڈونڈتے زخمیوں کے اندر ایک جگہ پہنچے انہیں کہا کہ حضرت سعید بن ربی ایسے سانس لے لے تھے جیسے بھٹی میں سے دعا باہر نکلتا ہے ایسے سانس لے رہے تھے اور کہتے ہیں جب میں ان کے سر پر پہنچا تو میں نے کہا کہ حضور نے آپ کو سلام کہا ہے کہتے ہیں انہوں نے بڑی ہلکی سی آواز میں جتنی ان کے اندر جان باقی تھی روح باقی تھی انہوں نے جناب جواب دیا والیکم سلام اور کہا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پوچھتے ہیں کہ ساتھ بتاؤ جو میں نے تمہیں پیغام دیا حق پہنچایا وہ کیسا پایا تم نے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا کہا یہ حضور کی بارگاہ میں میرا جا کے عرض کر دینا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور کہا ایک میرا پیغام اور ہے جا کر حضور کے تمام غلاموں کو دے دینا انہوں نے کہا جی وہ پیغام کیا ہے کہا کہ وہ پیغام یہ ہے کہ یاد رکھنا جب تک تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چھپکتی ہے تو کوئی حضور تک پہنچ گیا قیامت والے دن اللہ اس کا حضر قبول نہیں کرے گا کہے گا تُو تو زندہ تھا کوئی نبی تک گیا کیسے ہے کوئی میرے حبیب تک گیا کیسے ہے کہتے ہیں یہ انہوں نے پیغام دیا اتنی دیر میں حضور بھی تشریف لے آئے کوچا کوچا میں مہتی ہے یہاں بوہ کمیس اور یوسف اسطان ہے ہر گوشہ کے نانِ عرب تاب مرد سہر کرد ملک بیابانِ عرب غازہِ روہِ کمر دودھِ چراغانِ عرب حالی حضرت فرماتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں سے مدینہ کی گلی سے تازی تازی خوشبو آتی نہ صحابہ سمجھ جاتے کہ حضور یہاں سے ابھی ابھی ہو کر گزرے ہیں امبر زبی عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخ تیری راہ گزر کی ہے حضرت سعید بن ربی حضرت سعید بن ربی حضور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن ربی کے اوپر آن خود کھڑے ہوئے جب انہوں نے حضرت سعید بن ربی نے دیکھا نا تو اپنا زخمی جسم گھسیڑ کر حضور کے قدمین کے اوپر رکھ دیا اور عرض گزار ہوئے منم وہبی تمنا کہ باوقتیں جا سپردم بروخے تو دیدہ باشی تو دھونے دیدہ باشی یا رسول اللہ زندگی کی ایک عرضو تھی کہ دنیا سے جا رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہوں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں بس اتنی سی بات ہے جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلے اور یہ بات ایسے گپ نہیں ہے حضرت ممتاز قادری علیہ الرحمہ جب آپ کو تختہ دار کی طرف لے کر جانے میں پنجابی جل کرا حضرت ممتاز حسین قادری جب تختہ دار پھٹے دی طرف لے کر جا رہا نا تو جناب آپ انہوں لے گئے آپ انہوں تے چڑھا دیتا تو موہ تے غلاف پان لگے آپ فرمایا مجرمہ تے موہ تے غلاف پان لگے نہ ستا عشق تا پھندہ چم کے لے آیا موہ تے موہ تے غلاف پان بھی لوڈ نہیں ہے ممتاز قادری نے کیا کہ جناب میرے گل ایک پھندہ پا دیو تے صاحب زہرے رات رونہ نے بارہ مجھے پھانسی دینی سی تے یہ ساتھ اٹھ منٹ رہن دے سن فرمایا پا دیو تے آکھیا کہ جدو میں لبیگ دا نعرہ لانا لبیگ دا نعرہ لانا تے تُسا پھٹا کھج دینا پھر بابا جی نے آکھا لبیگ دا نعرہ لانا تے مطلب ایسی کے سامنے حضور آنگے تے میں لبیگ دا نعرہ لانا تُسی تھلو پھٹا کھج دینا بس روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے اوہ میرا فقیر آیا اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک شریف میں تشریف لے گئے حضرت ابو خیسمہ انساری یہ حضور کے صحابی ہیں یہ حضور کے ساتھ نہیں گئے یہ ہے تڑپ حضرت ابو خیسمہ انساری حضور کے ساتھ نہیں جا سکے اور تبوک کی گرمی وہ گرمی ہے جس میں آج بھی بندہ جائے نا تو بندے کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی گرمی اس کو کہتے ہیں اے مروڑ دی گرمی اس نے سامنے کچھ بھی نہیں جڑی عرب دی گرمی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تبدے سہرامووج سیاہ ایک سیاہ ہے انہیں لکھے انہیں کہا میں آج بھی آج اس زمانے ج مرسڈیز گڑی جو تے جب وہ تبوک دے مقام تے پہنچیا نا تو مرسڈیز دے ایسی بھی بند ہو گیا سی تو کہندہ میں باہر نکل کیا انہیں صرف تھوڑی دیر دھوپے اندر کھڑے ہویا تو میں اپنے آپ تو باہر میرا دل گھوٹن لگ پیا تو میں رون لگ پیا کہ یا رسول اللہ تُسی چودہ سو سال پہلے ہے تو اپنے غلامہ نار گزرے ہو دین وستے آج جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامہ نار حضرت ابو خیسمہ انساری گھار آئے گھار آئے تے جناب پانی چھڑکے ہویا تازہ پانی بھرے ہویا مٹ کے چلے جناب تندور دی تازہ روٹی بنی ہوئی سالن بڑے ہویا تے جناب لسی بھی موجود مکھن بھی موجود ساری لباز بات بوجود جدو این جناب چار پائیوں تے چڑھ کے روٹی کھان لگے نا تے دل لچ خیال آیا کہ یار تُو خیسمہ ہے تے روٹی کھا رہا تے کہنے انہوں نے اس سے ٹیم لکمہ نہیں بھریا اپنی گاراڑی نو کیا کہ ایس روٹی نو بندے اونار میں جا رہا ہوں حضور دے پیچھے کلے چل پائے اور سہرادی گرمی ہوئے کلے چل پائے اکبال کہنے دا ہر دو بمنزل روام ہر دو بمیر کاروام کہنے دے جیویں جیویں حضرت ابو خیسمان ساری قدم رکھننا تے اکل بھی آجاوے عشق بھی آجاوے اکل آکھے یار تو نامی کیا تا کیوں جنا اوٹی آزاراں صحابہ موجود ہیں حضور ناجا نصار موجود ہیں لیکن عشق آکھے چالو تھے چلیے جیتے محبوب جارن ہر دو بمنزل روام ہر دو بمیر کاروام اکل بہیلا می برد اکبال کہنے دا اکل ہیلے بانے نا کچھے یار کوئی نہیں پیچھے گھر کوئی نہیں چلا پیچھے چلیے عشق برد کشاں کشاں عشق برد چل چلیے جیتے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جارن صحابہ کہنے نا سی حضور ناجا رہے لوگوں نے گلہ کی دیا کہ ابو خیسمہ انساری بھی نہیں آیا مشکل سفر سیکھے میں آنا سی پیچھے چھڑ گیا کہنے نا دور تو ایک سایہ نظر آیا دور تو کہنے نا سی حضور ناجا کیتا ہے یا رسول اللہ دور ہو ایک سایہ ہویا ہلدہ کوئی ساڑی جانے بارے فرمایا کون یا با خیسمہ ہوتا ابو خیسمہ انساری آ رہا ہاں کوئی اتھو چلے تے مالکا نونا پتہ لگے کیویں ممکن ہیں حضرت سوہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اے جدو حجرت کرن لگے نا تے نا رات دے ٹائم حجرت کی تھی جدو چلے تے تھوڑی دیر دور گئے تے جناب پچھو قریش مکہ آ پہنچے انہا گھوڑیاں تے سوار اے پیدل جا رہا ہے سنو گھوڑیاں تے سوار انہا آ کے گھیر لے حضرت سوہیب رومی نو آپ ایک اچھے جا ٹیلے ہوتے چڑ گئے جدو ٹیلے ہوتے چڑے تے آپ نے تیر کر لیا فرمایا تو انہوں میں گرفتاری تا نہیں دیں گا تو انہوں سارے نو ایک ایک کر کے تیرہ نہ مار دیں گا انہوں نے کیا سوہیب رومی تے انہوں اسی جان تا نہیں دیں گا ایک شرط ہے تو جا سکنا جڑا تو سونا اور چاندی کمایا ہویا نا جڑا تیرے کوئی مال اور زہرے وہ ساڑے حوالے کر دے پھر تُو چلا جا فرمایا نہیں نہیں وہ سونا چاندی میں ناڑ لیا کے نہیں جا رہا میرے گھر جاؤ فلان خانے میں سونا اور چاندی پہا جا کے لے لو انہوں نے کیا اچھا حضرت سوہیب رومی نے کیا پھر تُو سی چلے جاؤ سانو کوئی مسئلہ نہیں ہی سی تا سونا چاندی لٹا نایسا انہوں نے کیا جاؤ کہ گھر پیاؤ یا نہ جا کے لے جاؤ حضرت سوہیب رومی کہنے میں چل دا رہا کہ اللہ حضرت کر دا رہا وادیے بتا وچا کے حضور دنال سامنہ ہو گیا حضور دنال سامنہ ہو گیا کہنے میں دور سا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوہیب سودا بڑے نفے دا رہا سوہیب سودا بڑا فائدے مند رہا حضرت سوہیب رومی کہنے لگے میں دل اچھال کیتا کہ اس تو پہلے میرے تو پہلے مکہ تو بندہ آیا کوئی نہیں اے حضور نو کس نے دسیا کہنے لگے پھر حضور نے فرمایا سوہیب تیرے آن تو پہلے جبریل میں نو دس کے گین کہ سوہیب آ رہا اپنا سارا کلھ لٹا کہ یا رسول اللہ تو آڑے ہوتے تے تُسی اس دا استقبال کرنا ایک اویں ہو سکتا وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ ایک اویں ہو سکتا کہ کوئی امتی حال زارنا پکارے حضور نو تے حضور نو نہ پتا ہوئے شرط اے بے کہ اخلاص حضور نو محبت اور وفا ضروری ہے اور تُو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں میں چرنگین دے محمد حضور تے تہ در دے آن دی دے رہے نا حضرت ابو ذر غفاری اے بی حضور نو چلے رستے اونٹ بیمار ہو گیا اونٹ بیمار ہو گیا لیکن اونٹ ٹھیک نہیں ہویا حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سامان بندیا ایس طرح کر کے اور موڈے ہوتے رکھیا اے بھی حضور دے پچھے تبوکتے چل پہے اے بھی پیدا ہے حضرت ابو خیسمہ انساری تے سواری تے گئے نا حضرت ابو ذر غفاری پیدل گئے حضور دے پچھے اس دپتے ہوئے سہراوچ اس دپتے ہوئے سہراوچ ابو ذر غفاری نے راکنے دسیا اور کمیں پہنچ گیا حضور دے پچھے اے میرا سوال ہے اسی کیا جناب دسو راکنے دسیا فرمایا عشقنے را دسیا اسا کیا جناب انہوں پیاس کیوں نہیں لگی فرمایا اس واسطے نہیں لگی کہ جس نے دلوچ حضور دی محبت آ جائے نا پھر کائنات دی ہر چیز اس نے سامنے چھوٹی ہو جان دی ہاں جی فقر کے ہیں موجزات اقبال کندہ فقر کے ہیں موجزات تاج و سریر و سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ اور اقبال کندہ علم فقیح و حکیم فقر مسیح و قلیم اتیا کہ اقبال نے حضرت جناب ابو ذر قفاری دیگل کی تھی کہندہ علم فقیح و حکیم فقر مسیح و قلیم علم ہے جو یائرہ عشق ہے دانائرہ اقبال کندہ علم میں نا انہوں میں راہ تلاش کردہ اے تو میں پالے آنگے او تو پانگے او تو غلط ہو جائے گا پھر ادھر باہر کٹ دیں گے میند تے پھر نمہ راہ کٹنگے نمیہ سڑکہ پڑھانگے کہندہ عشق جڑے راتے ٹردہ و منزل نو ضرور جاندہ علم دا ہر راہ منزل نو نہیں جاندہ عشق دا ہر راہ منزل نو جاندہ عشق دا ہر راہ منزل نو جاندہ اور حبیب دے در تک پہنچاندہ او عشق دا راہ عوانہ دا منڈا ممتاز قادری ٹرے تو ہوئی منزل نو پہنچ جاندہ عشق دا راہ ویل شیئر دے ہوتے بیٹھا ہو یا بابا ٹرے تو ہوئی منزل نو پہنچ کے جاندہ ایک منٹ بھائی تھکے بیٹھے ہوتا میں بس کر دیاں ایک گل میں سنا دے ماں کئی دو سرا ہاتھ نہیں چک دے حضور دے نہ آتے جے نعرہ لگے کسے اور دا اسی ہاتھ نہ چکو گلہ کوئی نہیں جے نعرہ لگے حضور دا پھر ہاتھ چکیا کرو اے میں گل تو انہوں سنا دے ماں پھر اس تو بات تو انہوں سمجھ آئے گی حضرت ابو حریرہ نے حضور میں عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا مطالع دن تو انہوں کی تھی تلاش کریے اولین و آخرین جمع ہوں گے کلیم و نجی مسیح و صفی صحی سبی سے کہی کہی بھی بنی بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے حضرت آدم علیہ السلام تو لے گے حضور دے آخری امتی تک سارے جمع ہوں گے اولین و آخرین یا رسول اللہ اتنی بھیڑے تو انہوں کی تھی تلاش کریے اگر سننا ذرا گوھر نہ سارے گناہ گار میرے سمیت امتی سارے گوھر نہ سننا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ابو رہرہ میں غوزے کوسر تکھڑا ہو کے اپنی پیاسی امت رو جامع کوسر پھلا لے ہوں گا اتھے آ جانا ملاقات ہو جائے گی انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی ہوتے بھی ملاقات نہ ہوئے تا پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ابو رہرہ میزان تکھڑا ہوگی جتھے نامہ عمال تلنن میں اتھے کھڑے ہو کے اپنی گناہگار امت یہ دے نامہ عمال تلوارے ہوں گا جی نہ دے گھٹ جانگے حضور خود فرماں گے ہے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا اور ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ کیامت آلے دن حضور دی نگاہ رحمت تلاش کر رہی ہونی ہے کہ گناہگار نو ہے میرا امت ہی ہے میرا امت ہی ہے اینو اینو بخشوانہ اعلیٰ دن حضور دن دن ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ کیامت آلے دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان تے آجامی میں اپنی امت دے نامہ عمال تلوارے ہوں گا اے تو انہوں میں نعرے بستے سران لگاں حضرت ابو حریرہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جے میزان تے بھی ملاقات نہ ہوئے تھا پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ پھر پل سرات تے آجامی میں رب سلم رب سلم کیا کہ اپنی امت رو پل سرات تو گزار رہا مانگا اگے ذرا گوھر نہ سننا اے تو آڑے تے میرے باستے حضرت ابو حریرہ نے کیا کہ یا رسول اللہ جے پل سرات تے بھی ملاقات نہ ہوئے تھا پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک منڈی گال لے وے کے میری ایک گال سنو کوئی جا رہا ہونا اینڈ تے کوئی جا رہا ہونا بڑا شرمندہ شرمندہ تاس ہی بھی اپنے گنامہ نار ہویاں لیکن ایک گال دے تناز ہونا نا یا رسول اللہ پوری دنیا نوں پچھے کر کے جتو ساری دنیا جناب تو ہڑی ناموز تے پورا کفر ٹوٹے پیسی اس ٹا مسی تو ہڑا نارا لاندے ہو یا اینڈ کھڑے ہو ایسا ہاتھ چاہ کے کہ لبائید میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ اید تسری من دسوں کے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا حجی تا منظر اے وے نا حجی منظر بابا جی دس کے گین کے ہم سوے حشر چلیں گے شاہِ عبرار کے ساتھ اور کافلہ ہو گرمہ کافلہِ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ حجی تا وہ منظر باقی ہونا اور اے اتنیک بات حضرت ابو زرگفاری حضور دے پچھے چلے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ صلی اللہ علیہ وسلمہ صحابہ نے عرض کی تھی ابو زرگفاری پچھے رہ گیا گرمی تو سارا کچھ معاملہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے ارز کی تھی یا رسول اللہ دور تو پھر ایک سایا نظر آ رہا فرمایا کون گیا بازر ہوتے ابو ذر غفاری آ رہا ہے جی اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو قریب آئے نا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس سو ابو ذر کے میں پہنچے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس مقام تے گیا پھر رہتے گیا پھر اونٹ بیمار ہو گیا پھر ازدہ علاج کر آیا پھر اون ہی ٹھیک ہویا پھر جناب سمان موڑے ہوتے رکھیا پھر کلہ ہی چل پیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر دنیا تے تکلہ ہی آیا تے کلہ ہی رہنا تے دنیا تے کلہ ہی جانا کل قیامت آلے دن بھی تکلہ ہی اٹھے گا اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو زیادہ نہ اس آسمان تے تھلے نہ اس زمین دے ہوتے کوئی سچا بندہ نہیں آیا اے حضرت ابو ذر گفاری دیشان نے اور اے خالی شان نہیں حضورت سامنے ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ تُوزی فرما دے ہو قیامت قائم ہونی قیامت قائم ہونی قد ہو قیامت قائم ہونی حضرت ابو ذر گفاری کھڑے سن عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر اجازت دے ہوتا میں انہوں ہاتھ ہوتے قیامت قائم کر کے بکھا دے ہوا اے حضورتِ غلامہ دیشانے اور یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اے حضورتِ غلامہ دیشانے اور اکے غلام وراہ وراہ اور یار ساڑھی سمجھتے تا پیر المجاہدین ہی نہیں آنے باقی گلنا باہ دے چون اوہ حضرتِ مجدد الفسانی نوں اے جڑے سیاسی ہوندے نا انہوں دے دماغ بڑے خراب ہونے بہت خراب ہوندے ہیں انہوں دے دماغ بڑے خراب ہوندے ہیں جانگیر دے دماغ بھی بڑا خراب سی اوہ یہ حضرتِ مجدد الفسانی نار شیخ آمد سرندی نار اوہ کہنے لگا اس بابے دا سر جھکا ہو میرے سامنے صحاب دارے اوہ سجدہ کران دے سن اوہ نے کہا اس بابے دا سر جڑا میرے سامنے جھکنا چاہیدہ کہنے انہوں نے سٹھ پیلوان بلائے سٹھ پیلوان اوہ حضرتِ مجدد الفسانی دیا انہوں نے زلفانہ لٹا گیا تے سر جھکا نہیں سکے اقبال کہندہ حاضر ہوا میں شیخِ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیرِ فلک ہے مطلعِ انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں کوشیدہ ہے وہ صحیحِ اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے سٹھ پیلوان بلائے انہوں نے کر کے گردن نہ جھکا سکے ہون کوئی صویرے اٹھ کے کہے گا جی اوکی میں ممکنی جی سٹھ بندے ہون تا جناب گردن نہ جھکا سکن میں کہا تیری اکرچہ سٹھ بندے نہیں آن دے تے نفیضہ بار لے چلیے پنجی ہزار فورسز ہون پولیس آلے ہون رینجر ہووے ایف سی ہووے تے کلاوی چیر تے بیٹھے ہووے تے آکے آکے ستم گھرے گھراؤ ہمیں رازمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں اور او کوئی ہورن جنہ نے کیا ساڑھی ریڈ لائن آگلیں آپ پٹ کے راہ دیں دی ریڈ لائن آسان کوئی کیا ساڑھی ریڈ لائن دو سو پچانوے سی ہے کائنات اچھ اور کوئی ریڈ زون نہیں صرف اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ادین عموز ریڈ لائن ہے قرآن ریڈ لائن ہے اسلام ریڈ لائن ہے اور کوئی ریڈ لائن نہیں انہاں پٹ کے ریڈ لائن اور پجھے تسی کی کرو گے میں کہا تسی دا پیٹے چھوڑاؤنا اپنا نکلو نا بار آئیے مو اور مسور کی دال ذات دی کوڑ کیلی تے جب پھر شدیرہ نو اے جی گلک اے اسی اے نہیں کرتے منگ پناہ محمد بخشا بے پروان جنابوں مطلب کوئی گل اولی نکڑے رات ہو جائیں اس بابوں اسی او دو بھی کہنے سا بندے تے پتر بنو مردانگی اختیار کرو اور جیلہ ساڑے واسطے کچھ نہیں اے کڑیاں تا سا عشق دیا ونگا سمجھ کے پائی ہوئی ہیں سن اے تا روڑا ہی کوئی نہیں اسی او دو کہنے سا مرد بڑھو اے دن پھیر ون قرآن کہنے دا اسی لوگوں تے درمیان دن اور رات پھیر کے راہ دنیا ایک پھیر ون لگیا تے روندے ہویاں باہر آرہاں کہ میں کہا ساڑھا اے ڈک بھال ہوئی 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 نا کہ انہوں کیا سی ایسا چونے میں ترے موہ تے تھپڑ ماراں گا کہ تُو لبیق دن آرہ لایا انہیں موہ اگے کر کے کیا سی لبیق اس واسطے اس واسطے کہ انہوں نے قائد ہو سی جو گرفتار ہویا انہوں نے قائد ہو سی جو گرفتار ہویا امیر المجاہدین تیو پولیس افتر تیو بڑے بڑے سارے تو انہوں نے پتہ ہے نا تا دماغ خراب ہو دا آگا ہے کہنا محلو صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہے تو اسی بڑی سخت گل نہ کر دیو بابا جی نے فرمایا تُو ویڈیو سنی ہو یہاں ادھر آتے رہو میں لائیو سننا ہوں بابا جی نے فرمایا جلے تُو کی سمجھ دا اس کی کوئی رسمن آئے بیٹھے ہیں جڑے رسمن آئے سن ہو تا دیڑھ میل نہیں نا چاہ سکے اور جناب مدینہ پاک تو ترہ میلے اور جناب عبداللہ بن عبی منافق جڑے سن اور دیڑھ میل تو واپس آگئے اور کہا لیکن جنگ شنگ نہیں ہونی صرف جناب طاقت دا جناب شو ہون جا رہا ہے پاور شو ہون جا رہا ہے جنگ شنگ نہیں ہونی جڑے سن کلمہ پر کیا ہوئے حضور نمان کیا ہوئے لبیت و سادیت کیا کیا ہوئے اور کہا لیکن جنگ سنگ یا رسول اللہ بدر تایا کھڑیا حکم دے ہو گھوڑے سمندرج پا دیں گے حکم دے ہو کیسے رو کس ہونا جنگ شیڑ کے رکھ دیں گے حکم دے ہو بہر زماعت تک گھوڑے ہون جنگ جگر پکلا کے رکھ دیں گے اقبال کہندہ کہ انہوں کو گھوڑے ایک سن یا دو انہوں کیڑے گھوڑے سمندرج پانے سن پھر خود ہی کہندہ ہرکیش کے مصطفیہ سامان اوس بہر و بہر درگوشہ دامان اوس کہندہ جھلیا جس دے دل ویج محبت رسول ہوئے نا کائنات بھی ہر نعمت اس دی جے بھی موجود ہے اور جڑے جڑے منافق سن نا اسی انہوں پیڑے باز کرتے ساں جب روح سے کہتے ہو لبیگ یا حسینہ جب روح سے کہتے ہو لبیگ یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی جب روح سے کہتے ہو لبیگ یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا جب کہتے ہو کہ عصوہ شبیر پہ ہو قائم جب کہتے ہو حضرت شبیر حضرت امام حسیندہ نام ہے نا شبر امام حسندہ اور شبیر جب کہتے ہو کہ عصوہ شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا ایتریک بات جدوہ سی کہنے تھا بندے بڑھو ایک دن پھیر میں لگ پتا جاسی تے گال خالی ہے انجھ نہیں بڑھی پارٹی چھاٹ دینا کوئی مسئلہ نہیں تو او تا پہلے لوٹے سن نا لوٹے دی گیڑی پارٹی ہوں دی اور اوڑا نہیں ایک جڑی بدواسی اللہم احسین مددہ وقتلہم بددہ لا تبکی ملہم مہدہ یا اللہ انہوں گر لائکے کر کے تے انہوں کلیاں کلیاں کر کے تو حساب لینے نا انہوں کو کلیاں کلیاں کر کے بابا کہا گیا انہوں ہی روڑا انہوں نے یہاں نسرہ ہی روڑا تے حضور جدین انشاءاللہ تخت ہوتے ہونا اور انہوں پوچھے ہو پارٹی چھڑ کے جان دے ہو جیل نہ چو باہر جان دے ہو گھار جا رہے ہو رون دے کیوں اور کیا باپ بیتی بدواہ لگ گئی میں کہے اے تاہی بڑے کہہ گئے ہیں آشکہ نا متھے نہیں ہوں دے آشکہ نا آجے دوجہ بھی آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں پاکستان آ جا میں کہا پتر آ جا آسی آجے بھولے نہیں ممتاز قادری دا خون آسی آجے فیض آباد دے شہیدہ نو بھولے نہیں ہیں آجے آجے ختم نبوت دے ڈاکے نو بھولے نہیں ہیں اوہ مسجد تے سپیکر لڑک رہے ہیں اوہ ہر جانب سپیکر لڑک رہے ہیں انہوں نے سارے سپیکر اتروا کے ایک سپیکر لا دیتا سی سارے جناب چھپ کر کے اندر بیگ ہے سن کوئی بات نہیں جی ازان ہی دے رہی ہے نا ایک جانب ایک کو بابا ویرچیر دے بیٹھے ہی سی اور جناب لوگ اتار اتار کے خود تھانے جمع کرا رہے سن ایک جناب ایک دن اسی پروگرام تھے سن بابا جی جناب پروگرام تھے سن پچھو پولیس آئی سڑییں لاغے چورہ طرح اتار کے چلے گئے جد اتار کے چلے گئے نا کہ صبح بابا جی نے پتہ لگیا بھی راتی پولیس آئی سی کہ جناب انہوں نے سپیکر اتار دیتے ہیں بابا جی گھار نہیں گیا مسجد دے سینچ بیگ ہے بابا جی نے آٹر دیتا فرمایا پہلے کتنے سپیکر لگے سن انہوں نے کہا چار بابا جی نے فرمایا انہوں نے آٹھ لاؤ این اکنن دین دی غیرت این اکنن دین دی غیرت ایک اس طرح حضرت عبداللہ بن رواہا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوشتے سوارا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے ببارکتے بھی سواری کی تھی گدے دانا یافورے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریب لے کے جا رہا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریب لے کے جا رہا ہے عبداللہ بن عبی اے کھڑیا حضور دے گدنے نے پشاپ کی تا وہ پشاپ تے بھی ساری امت قربان ہاں ہاں اتھے تک تاہے گی تا پھر گل بڑھے گی نا اتھے تک قوم آئے گی تا پھر گل بڑھے گی نا قوم دا دماغ خراب اینا نے کی تا اگر اینا نو اس گل تک رکھے پھر کسی دی جرت سی حضور دی ذات تک پہنچتا انہوں پتہ ہونا جائے دا کہ امت اپنے نبی دی سواری نال اتنا پیار کر دی تے حضور نال تا پھر ہاں اے حضور دی نسبت نال جڑی جس چیز ہوں نسبت ہے اس نال اتنا پیار کر دی ہاں جی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں دے گدے نے پشاپ کر دیتا تے عبداللہ بن عبیٰ کہنے لگا یا رسول اللہ اس گدے نونا اگے لے جاؤ اس دے نالنا بڑی ہمک آئی بڑی بدبو آئی تے صحابی رسول نے پوچھے نہیں حضور کو یا رسول اللہ اگر تو آڑے گدے دے بارے کو یہ گل کرے تا پھر فتوہ کی ہونا چاہی دا ہاں جی پھر فتوہ کی ہونا چاہی دا آپ نے فرمایا ہوئے پلیتا تو حضور دے گدے دے بارے گل کرنا اس گدے دا پشاپ تیرے نال زیادہ پاکی اے ہے صحابی رسول دا فرمان اے ہے صحابی رسول دا فرمان اے اس گال دے اسی جدو آنے نا حضور دی گال آنے دی تا پھر وہ کہنے دی اقلیتوں کی بات کرے میں کہو جھلیا اقلیت تک ہو جا جدو حضور دی گال آ جائے تو اسی اپنے ماں پہ وہ بھی بھول جانے ہیں اسی اپنی رشتہ داریاں بھی بھول جانے ہیں کس طرح بھول دے آسا اے سبق کسے اور کو نہیں پڑھیا اے اسی حضور دے غلامہ کو لو پڑھیا اے جی حضور دی داڑی نو ہاتھ لائیا اور وہاں بن مسعود جب مسلمان نہیں ہوئے اینکر کے ہاتھ لائیا کہ یا رسول اللہ جان دیو تے پچھے سکا بدیجہ کھڑیا اینجی پچھے سکا بدیجہ تے انہیں اے نہیں پوچھے کہ یا رسول اللہ ان تو آڑی داڑی والا رہا کی کریے اور آنی خوش آمد دے طور رہا غستاخی دی نہیں اتنی کہ آخر یدہ کان لہجت رسول اللہ واللہ تصیر ہے لیکن آیا چاچے تو چاچا ضرور ہے لیکن حضور دی داڑی تو ہاتھ پچھے کان لائے یہ دوبارہ ودیہ تک کٹے ہو یا واپس جائے گا اے حضور دی بارگاہ ادب گاہیز زیر آسمہ از عرش نازب تر اور نفس گم کردہ میا یا جنیدو با یزیدین جا اے تشاعر نے کیا نا عزت بحالی نے کہ حضور دی بارگاہ آسمان دے تھلے ہو بارگاہ میں جتے جنیدو با یزید سا بند کر کے بیندن بابا جی فرمانے سے نہیں نہیں فرمایا جدو قرآن پاک دیا آئے تو تو نہیں نا اے میرے حبید غلامو اپنی آوازاں اپنے نبی دی آواز تو بلند نہیں کرنیا تو کہنے ہیں حضور دی سیدنا سیدی اکبر حضور نا اس طرح کلام کر دے جس طرح کرنا میں سرگوشیاں کری دیا حضور نا گل اس طرح کر دے اور حضور دی فاروق عاظم جناب جاہو جلال بھی اتنا آواز بھی بلند لیکن حضور نا کہنے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی حضرت فاروق عاظم اتنی بلند آواز دے مالک حضرت فاروق عاظم اتنی آستہ حضور دی بارگاہ گل کر دے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم افرمان دے عمر دس کی کہنا اچھی آواز نہ بول میں نو سمجھ نہیں آرہی اچھی آواز نہ بول اچھی آواز نہ بول تیری آواز میرے تک نہیں آرہی اے حضور دی بارگاہ تے میں نو اے دسو کائنات ویچ حضور دی غستاخی نو وڈا جرم کیڑا اس نالو وڈی دہشت گردی کیڑی اس نالو وڈا جرم کیڑا اور تسی اینہ دے مقابل جناب نامو سے رسالت دے مسلنو پیچھے کر کے تو آنو گرجے دیا چار دیوانا یادن تے پھر سانو یادے اپنے امام دا سبق کہ کروں تیرے نام پہ جاؤ فیدا نہ بس ایک دا دو جہان فیدا تسی ایک دیگال کر دیو دو جہان دی جل جان سانو اس دی پرواہ نہیں پہلے حضور دی عزت دیگال کرو پہلے قرآن دیگال کرو اسلام دیگال کرو پھر اسی ساریے گل نہ کرنو تیارا جے تسی اینوں پچھے کر کے کروگے تو پھر ساڑے واسطے کوئی گل نہیں پھر تسی مندے ہی نہیں کسے دیگال اسی جس لینے جو دور نو مندے اس لینے کسے نو نہیں مندے یار اللہ نے کسے سینے میں دو دل نہیں بڑھائے دل ایک کوئی بڑھائیا اپنے حبیب دی محبت دے نواز سے بڑھائیا اور جس دل میں محبت نہ وہ حبیب کی وہ جگہ خوک و خر کی ہے یہ سمجھ دیں ترجمہ کرال ہیں کہ میں کیا رہا کہ تسی حضور دے مقابلے اور پھر تسا پہلے جھوٹیاں حدیثہ گھڑیاں کہ جناب وہ بڑی مائی جناب وہ کورا کرکٹ پھینکتی تھی وہ بڑی مائی جناب یہ کرتی تھی وہ بڑی مائی یہ کرتی تھی وہ حضور اس کا پتہ لینے پڑے ہیں میں کہہ در آ وہ تحدیث ہے کوئی نہیں نا بابا جی دس کہنے وہ حدیث آج تک ثابت ہی نہیں کر سکے وہ حدیث ہے ہی نہیں اے نا اپنے آپ کو جھوٹیاں گلنا ناموں سے رسالت مقابلے گڑیان اے در آمیتنو دسا اے در آمیر المومنین فاتح خیبر شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن شہر تو کوئی باہر جائے گا نہ باہروں کوئی شہر دے اندر آئے گا تاکہ اہل مکہ نے اطلاع کوئی نہ دے سکے کہ حضور لشکر لے کے آرن فتح مکہ کے دن سارے آدھائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اگے میں اے گل سنان دم ہی ہے کہ تسی اس دے مقابلے ناموں سے رسالت دے مقابلے تسی اے گل کر دیو کہ جناب اقلیتی فرمت اندسنا کہ غستاخ دا انجام ہے کی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کر کے حد بندی کروا دیتی ناکے لوا دیتے ایک عورت چھپ کے مدینہ تو نکل پئی اور وہ چلی گئی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حضرت مولا کائنات بلایا فرمایا علی جاؤ رودہ خات تے عورت جا رہی اس کوڑا خط لے کے آؤ دس سو عورت نکلی حضرت مولا کائنات کہنے نا اسی مدینہ تو نکلے اور پتہ نہیں عورت اس سے ہم کس مقام تے ہو نہیں کہنے نا اللہ دی قسمیں جو دومین بیکھیاتے ہو خاص اس مقام دے جا رہی جتے حضور نے فرمایا ہیں جی دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں ہیں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رودہ خات تے عورت جا رہی اس کو خات تے جاؤ علیہ خات لے گیا ہو حضرت مولا کائنات گئے وہ اونٹ تے سوار ہو کے جا رہی اسی مکہ وال حضرت مولا کائنات نے جا کر اونٹ دی بہار پھڑی تے اونٹ رہو بٹھا دیتا جدو اونٹ رہو بٹھا دیتا فرمایا خات کڑ عورت کہنے لگی خات تا میرے کڑ کوئی نہیں تو اسی عورتہ دی حقوق دی گل کر دے حضور دی عزت مقابلے اے دسوفر علی کی کہہ رہا سنو ذرا گوھر گوھر نہ سنو نامو سے رسالت نے مقابلے اس کوئی گالہ آجاوے مولا کائنات نے کہا بھی خات کڑ عورت کہنے لگی خات میرے کڑ کوئی نہیں مولا کائنات نے فرمایا خات دے دے انہیں کہ خات میرے کڑ کوئی نہیں حضرت مولا کائنات نے کی فرمایا فرمایا حضور نے فرمایا خات ہے تو کہنے کوئی نہیں وہ زبان جس کو سب کی کنجی کہیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر ہے قول محمد قول خدا فرمایا حضور نے فرمایا خات ہے تو کہنے کوئی نہیں ایک ہی کہلوئی مولا کائنات نے فرمایا خات دے دے علی تو زیادہ حقوق کے نسوا دا علم بدار بھی کوئی نہیں علی تو زیادہ عورت دا حق جانا نہ بھی کوئی نہیں علی تو وڈہ آلم بھی کوئی نہیں انا مدینہ تلعلم و علی جن بابوہا اے جی اے ساری چیزیں ہونے دے مابلیو اے حضور دی گلدی بات آگئی حضور نے فرمایا خات ہے فرمایا اللہ نو جرے دن نکے فرمایا جے میں تیروں کپڑے لا کے بھی خات برامت کرنا پیانا کہ حضور نے فرمایا خات ہے میں تیر کو خات لے کے جانا جدو انہیں اے سنے ہیں نا تا اپنے جوڑےوں میں چوہ ان خات کار کے دے دیتا اے علی جدو حضور دی عزت دی گل آ جائے تا پھر سامنے کوئی بھی ہووے اسی گل سننو تیار نہیں ہے ہاں تو اسی حضور دی عزت دی مقابلے جناب چرچنے دی گل کر دے تا پھر سنننو تیار نہیں ہاں حضور دی عزت دا پرچم بلند ہووے تا پھر اسی ہر چیز دا ہر چیز دا تقدو سوز دی ہر چیز نو خیال رکھننو تیارا لیکن حضور دی عزت دی مقابلے سے نہیں ہاں اور تو آیا نہ درتے کیوں بدنصیبہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے سنو کہ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مال امال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینے دی گلیچ ایک دیاتینا سودا کیتا گھوڑے دا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑا ہو میں گھروں پیسے لے کے آ رہا جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے گئے واپس آئے تیو دیاتی نو کیا بھئی گھوڑا ہے پیسے انہیں کہا تسی میرے نا سودا ہی نہیں کیتا حضور نے فرمایا ہو میں تیرنا ہونے سودا کیتا میں گھروں پیسے لے گئے انہیں کہا نہیں نہیں تسی میرے نا سودا نہیں کیتا اے بھی نوازن دا ایک طریقہ نا حضور نے اپنے غلام نو نوازن سی اتنی دیر چھدرتے خزائمہ انساری آگئے اینجے چل دے ہو دوروں کی دور آگئے انہیں نہیں پتا کہ کی گال ہو رہی انہیں آ کے سنیا انہیں کہے یا رسول اللہ کی باجرہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزائمہ دیاتی نوازن میں گھوڑے دا سودا کیتا میں پیسے لینڈ گیاں واپس آیا ہے کہ اللہ تسی سودا میرے نا نہیں کیتا حضور نے خزائمہ انساری نے اللہ دی قسم چھپ دیتی فرمایا یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے تسی سودا کیتا میرے آقا نے کہا خزائمہ تو تا موجود ہی نیسے توں کے میں گوائی دینا کہ میں سودا کیتا ارچی تھی یا رسول اللہ تسا فرمایا اللہ ہے کہ اسا مان لیا تسا فرمایا جنت ہے اسا مان لیا تسا فرمایا دوزخ ہے اسا مان لیا تسا فرمایا کل حشر دا دن ہونا اسا مان لیا تسی اس سے زبان چو کہہ رہے ہو میں سودا کیتا میں تصدیق نہ کروں ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ بین دیکھے تھا سودا سی نا کسی کو پچھے ابھی نہیں کہ حضور نے سودا کیتا کے نہیں اے عشق ہے جڑا انہیں واہ ہوندہ اے عشق جڑا انہیں واہ ہوندہ اکل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بیچارہ نہ ملہ نہ زائد نہ حکیم ہے جی اکل ایار ہے اکل کہن دی چونکے چنانچہ کیسے عشق کہن دا بس حبیب دی گل کر اپنے معبوب دی گل کر مصطفیٰ دی گل کر مرتضیٰ دی گل کر باس اتنا ہی حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے حبیب دے اظہار وفا دیکھے نا حضور نے فرمایا فرمایا قیامت تک ہر مرد دی گواہی ایک دے برابرے لیکن خزائمہ انساری دی ایک گواہی دو دے برابرے کیونکہ انہیں اپنے نبی دی حق بن دیکھیں گواہی دیتی پھر گالے تھے تک نہیں رہی حضرت فاروق عاظم دے زمانے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا شریح حضرت فاروق عاظم نے پوچھے ہاں بھئی تیرے کو گواہ کڑا انہیں کہا میرے کو گواہ خزائمہ انساری ہے حضرت فاروق عاظم نے کہا ایک کیوں بھی بڑا دو دے برابرے کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیتا خزائمہ دی ایک گواہی دو دے برابرے ملتا ہے کیا ایک بار مدینہ میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مال امال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں دسن لگا نامو سے رسالت دے مقابل لوگ نا سانو سیاست دے سبق دس دن اسی سارے کچھ کرنا نہ جاننے ہیں لیکن حضور دے در تو بعد ساریاں چیزیں حضور دے در تو بعد سب کچھ حضور دے در تو بعد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پین لگے تھے حضرت عمر بن اختب نے روک دیتا کہا ہے یا رسول اللہ ایک منٹ ذرا ٹھہریے حضور نے فرمایا کی کہا لے حضرت عمر بن اختب کہہ لے کہ یا رسول اللہ اس سے تنکس ہی میں بار کٹ دیتا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم جمل ہو یا اللہ انہوں سوڑا بنا دے صحابہ کہنے ہیں اسی سال دی عمر پائی اس طرح گال اور بال اور ہر چیز اس طرح سی جس طرح سولہ سال دے نوجوان دی ہوں دی حضور نے دعا دی تی کک کڑنا دے نو پانی چو ہے جی کہ اللہ ہم جملو یار دس جڑا پانی چو کک کڑے انہوں دعا مل جاوے تے جڑا ویلچیر تے بیکے پورے کفر نو اٹھا کر کے رکھ دے انہوں کی ملداؤنا بھائی میری گل ختم ہو گئی ٹھیک ہے جی ساڑے آن دا مول رات دیتے ایم بی اسٹ ایم بی اے یہ کہ تُسا نارا لا دیو ایک باری حضور موسیقی